کلاس سیون اردو سبق نمبر چھے آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی پچھلی ویڈیو میں ہم مکمل سبق کی پڑھائی کر چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس سبق کی مکمل مشک حل کریں گے سوالات کے جوابات لکھیں سوال نمبر ایک اردو کو قومی زبان کا درجہ کیوں دیا گیا ہے جواب ہے پاکستان کے تمام صوبوں میں بولی اور سمجھے جانے والی زبان اردو ہے اس لیے پاکستان میں اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا ہے سوال نمبر دو پاکستان میں بسنے والے لوگوں کی کون کون سی ثقافتی خصوصیات مشترک ہیں جواب ہے پاکستان میں بسنے والے لوگوں کا رہن سہن، کھانا پینہ، لباس، زبان، کھیل، بھائی چارہ اور بہت سے تہوار مشترک ہیں سوال نمبر تین کراچی کو منی پاکستان کیوں کہا جاتا ہے جواب ہے کراچی میں ازاد کشمیر سمین پورے پاکستان کے لوگ آباد ہیں اس لیے کراچی کو منی پاکستان یعنی چھوٹا پاکستان کہا جاتا ہے سوال نمبر چار درہ خیبر کہاں واقعہ ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے جواب ہے درہ خیبر خیبر پختونخواہ کا مشہور درہ ہے یعنی درہ کہتے ہیں راستے کو اس راستے سے پاکستان اور اغوانستان کے درمیان تجارت اور آمد و رفت ہوتی ہے سوال نمبر پانچ پاکستان کے چند قومی فنکاروں کے نام لکھیں اور ان کی مقبولیت کی وجہ بتائیں جواب ہے آبدہ پروین، ہمیرہ چننا، نور جہاں، مہدی حسن، غلام علی، اتولہ خان عیسیٰ خیلوی، راحت فتح علی خان اور عارف لوہر ہمارے قومی فنکار ہیں انہوں نے پوری دنیا میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا سوال نمبر دو سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں بے بلوچی زبان کا مشہور گلوکار ہے جواب ہے مرید بلیدی جیم بے ساکی اس کا ایک مشہور تہوار ہے جواب ہے پنجاب کا دال خیبر پختون خواہ میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے جواب ہے پشتو ہے شندور پولو میلہ اس علاقے کا مشہور تہوار ہے جواب ہے گلگت بلتستان کا سنیے اور بولیے سوال نمبر تین انٹرنیٹ کی مدد سے پاکستان میں بہنے والے دریاؤں کے بارے میں جانئے جواب ہے پاکستان میں بہنے والے دریا دریائے سندھ دریائے راوی دریائے جہلم دریائے چناب دریائے کابل دریائے وارسک دریائے سواد دریائے بولان دریائے دست دریائے ستلچ دریائے زوب اس کے علاوہ بھی چند ایک اور دریائے ہیں جو پاکستان میں بہتے ہیں زبان سیکھئے فیل ماضی فیل کا مطلب ہے کام اور ماضی کا مطلب ہے گزرا ہوا زبانہ یا گزرا ہوا وقت وہ فیل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے فیل ماضی کہلاتا ہے مثال کے طور پر آلیہ خط لکھ رہی تھی تھی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہے جوزف گیا وہ کھانا کھا چکا تھا سوال نمبر چار واحد الفاظ کے جمع بنائیں اشارہ اشارات آیت آیاد اعلان اعلانات رائے آرہ سبب اسباب علم علوم عدد آداد قسم اقسام مضمون مضامین امر امور موقع مواقع نتیجہ نتائج سوال نمبر پانچ درزل پیراگراف میں سے اسم معرفہ اسم زمیر اور اسم زرف زمان کی نشاندہ ہی کر کے اپنی کاپی پر لکھیں اسم معرفہ کیا ہے کسی شخصیز یا جگہ کے خاص نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں اسم زمیر وہ لفظ جو اسم کی جگہ جو نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے اسم زمیر کہلاتا ہے اور اسم زرف زمان وہ اسم جس میں کسی وقت زمانے یا تاریخ کا تائین ہو لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر آزم تھے آپ ہندوستان کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے اکسورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لی اور 1922 میں انگلینڈ بار میں شمولیت اختیار کی 1923 میں وہ ہندوستان واپس آئے اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے 1936 میں آپ مسلم لیگ کے سیکیٹری جنرل بنیں آپ قائد اعظم رحمت اللہ علی کے دست راست تھے دست راست کے معنی ہیں دائیں بازو پیراگراف میں سے اسم معرفہ ہم لکھیں گے لیاقت علی خان، اکسورڈ یونیورسٹی، انگلینڈ بار، ہندوستان، مسلم لیگ، قائد اعظم رحمت اللہ علی اور کرنال اس میں ضمیر ہیں آپ اور وہ اس میں ظرف زمہ 1922، 1923، 1936 نمبر چھے درزل الفاظ کا تلفز سمجھتے ہوئے احراب لگا کر اپنے جملوں میں استعمال کریں کتب خانہ، بندرگاہ، فروغ، جفاکش اور ثقافت کتب خانہ، قومی کتب خانہ اسلام آباد میں واقع ہے بندرگاہ، پاکستان میں معیشیت اور بیرونی تجارت کے فروغ کے لیے کراچی اور گوادر جیسی بندرگاہیں موجود ہیں فروغ، مسلمانوں کو دین کے فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے جفاکش، بلوجستان کے لوگ مہمان نواز، مخلص، جفاکش اور بہادر ہیں ثقافت، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی ثقافت مشترک ہے موسیقی